ناظرین آپ سن رہے ہیں گفتگو ڈاکٹر مرسوزہ مغل صاحب کی وہ قرآن کی روشنی میں عورت کے مرتبہ مقام اور عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے فرائز کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے باہر کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جو اسلام کو ظاہرے نہیں مانتے ان کے ہاں بھی پیدا ہوتا ہے چاند ایک لوگوں کے اندر کہ اسلام میں نکاح جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے نکاح نامہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے کتنی کتنی بعض اوقات جو ہے وہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں عورت کو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں تاکہ میں آگے کوئی آپ سے بات پھر پوچھ سکتا دیکھیں جی بات یہ کہ نکاح ایک مقدس ادارہ ہے جسے آج کی میڈیا نے بہت ہی غلط رخ دے کر بڑا ہی غلط پیغام اس کے لیے دیا ہے نکاح بیسیکلی کیا ہے نکاح دو میاں بیوی کا عجاب و قبول ہے اگر کہیں چورائے پہ کھڑے کو بیوی دو میاں لڑکا لڑکا لڑکی کہہ دیں ہاں کہ ہم عجاب و قبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح ہو گیا ٹھیک ہے جی تو نکاح بیسیکلی اس بیراہ روی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک نشانی ہے اللہ نے رکھی ہے کہ معاملہ تو ویسے ہی ہے ہے لیکن ایک چیز ذہن میں آئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کی بندی ہوں اللہ نے جس کو مجھ پر حلال کیا ہے وہ میرے لیے حلال ہے اللہ نے حرام نہ کیا ہو تو حلال نہیں ہے اور اس سے ایک خاندان ڈیولپ ہوتا ہے اس خاندان میں وفاداری ہوگی تو آگے جو آپ نے بچے بھی پیدا ہونے ہیں اس سے پورا نسل چلے گی تو وہ نسل جب چلے گی اور خدا نہ خاصتہ غلط روش پہ چل جائے فہاشی بد کرداری اگر یہ اس میں شامل در کرائے دراندازی کر لے تو وہ پھر ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا ان کی سوچ کیا ہوگی ان کی پرورش کیا ہوگی تو وہ سب کو ہٹانے کے لیے دیکھنا میرا اللہ ہے میرے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری بہن ہے یہ تمہارا لیے حرام ہے یہ عورت ہے اس سے یوں نگاہ پڑھا لو تمہارا لیے جائز ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بیسیکلی ایک ایک سمبل ہے سمبولک ہے اور اللہ کی اللہ کی بندے ہونے کے ناتے ہم یہ کرتے ہیں اور نکاح مدب کرنے کا مقصد کیا ہے کیسے ہم کریں ایسے ہی کریں کہ آپ عجاب و قبول کریں آپ بچی سے دیکھیں اور اس میں ہم بعض وقت بچی سے پوچھتے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ جو کماری بچی ہے آپ اس کی اجازت لیں گے اور اس کو ہم اس حد تک فالو کرتے ہیں حضور کے کول کو کہ سارا جہان ایک طرف ہو جائے برات آ جائے پیسے خرچ ہو جائے جہیز بن جائے سب کچھ ہو جائے آخری دستخط جو کرتی ہے وہ بچی کرتی ہے اگر وہ دستخط نہ کرے تو یہ سارا کھیل کھلوار ختم ہو جائے تو بچی سے پوچھا جائے بچی اچھا دیکھنا حقوق جو آپ ہم جو حقوق نصوان پر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک حق ہے نا اس کا ایک بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حق دے دیا لا اچھا اس میں دیکھیں جب وہ کہا تو کہا کہ مرد جو ہے وہ نان نفکے کے طور پر نان نفکے کے ٹوکن کے طور پر چونکہ اب یہ ادارہ بن رہا ہے اس ادارے میں ایک مرد اور عورت نے آپس میں اللہ کی حکم سے اللہ کی اجازت سے ساتھ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے تو اس ادارے کے اندر اب کوئی پروٹوکول سیٹ ہوں گے مرد کو ایک دجا اوپر ہوگا کیونکہ اس نے خرچ بھی کرنا ہے اس نے حفاظت بھی کرنا ہے اس نے سارے معاملات بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اس میں ایک ٹوکن کے طور پر نان نفکے کے ٹوکن کے طور پر وہ لازمان حق مہر دے گا اور اللہ نے کہا یہ تم پہ حرام ہے رکھنا ہے یہ وہ قیمت نہیں ہے نا 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 قیمت کس بار یہ تو ایک ٹوکن ہے اچھا اچھا جی جی تو یہ ٹوکن ٹوکن ہے کہ یہ اس ادارے کو شروع کرنے کے لیے کہ بچی اپنے گھر سے آ رہی ہے یہ میری تشریح ہے قرآن میں نہیں ہے کہ بچی اپنے گھر سے آ رہی ہے کہ جو بھی محول میں آ رہی ہے اس کو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اور بچی کی حیثیت کے مطابق اس کی بہنوں کو کیا حق مہر ملا ہے اس کی کزنوں کو کیا حق مہر ملا ہے وہ کیا مانگتی ہے جو مانگتی ہے آپ نے دینا ہے اور آپ اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ نے درخواست کرنی ہے کہ میرے پاس اتنے نہیں ہیں تو وہ آپس میں جہاں بھی تیہ ہو جائے لیکن یہ حق مہر اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو حلال نہیں ہے یا آپ نے لازمان دینا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ دے دیں گے طلاق کے موقع پہ پھڑے ہوتے ہیں کہ یہ حق مہر دینا ہے کہ نہیں دینا احسن صورت کیا ہے کہ اسی وقت کیش دے دیا جائے یا بعض لوگ جو ہیں وہ سونا جو ڈالتے ہیں وہ لکھوا دیتے ہیں جی چار پائیں تولے سونا میں نے دے دیا اگر سونا بھی لکھوایا تب بھی وہ ایک لحاظ سے کیش ہی ہے جو بھی کریں وہ اس کو اسی وقت ادا ہو جانا چاہیے اور یہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ یہ لازم دو یہ اللہ نے کہا ہے بزرگوں کا قول نہیں ہے اللہ نے کہا لازم دو نکاح کی شرط اول ہے یہ کہ نکاح کے بعد آپ ایک تو اس کو آپ ان کو دیں اور نکاح کے موقع پر نکاح نامے میں اگر وہ بچی لکھوانا چاہے کہ میں اگر میں ذرا ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں ہمارے ناظرین کو ذرا ہم پہلے سے کہیں کہ ان کو غور کریں مائٹ بھی میں ہی غلط ہوں طالب علمو وہ بچی وہ شرعیت لکھوا سکتی ہے جو بھی شرعیت لکھوانا چاہے وہ یہ بھی شرعت لکھوا سکتی ہے کہ میں جس گھر میں جا رہا ہوں مجھے اپنا ایک کمرا چاہیے اپنا اللہ دا انڈیپرننٹ گھر گھر کمرا جو بھی ہے وہ ایک چاہیے ٹھیک ہے جی وہ لکھوا سکتی ہے بعد میں آپس میں تیہ کر کے وہ جیسا مرضی کر لیں وہ کہا کا بول سکتی ہے کہ میں نے اتنا حق محر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد وہ باقی تمام حق کے طلاق لے سکتی ہے اچھا جی کیوں نہیں وہ لکھوائے ہمارے تو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے ہم تو پڑھتے نہیں خیالی لکیر مار دیتے ہیں لکھوائے کہ اگر وہ چاہے کہ حق کے خلائے حق کے طلاق مجھے دے دیا جائے تفویز کر دیا جائے حالانکہ یہ بات کوئی اچھی نہیں لیکن حالات کے حساب سے اگر بچی چاہتی ہے تو اس کو وہ حق دینا پڑے گا تب ہی نکاہ ہوگا ادھروس نکاہ ہی نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھیں کہ توفہ دے دیا اللہ قرآن میں کہتا ہے توفہ دے دیا پیار میں اب مرد بننا مرد بن چھوڑ اب تیرا نہیں ہے وہ تو اسے میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا چاہے ڈالروں کے ڈالر اور گھروں کے گھر دے دیا ہو جو مرضی دے دیا ہو آپ واپس نہیں لے سکتے یہاں تک کہا کہ اگر ابھی میان بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی وہ ودا نہیں ہوئے گھر اپنے نہیں گئے اس سے پہلی طلاق ہو گئی تو جو طلاق کی جو مہر کی رقم رکھی دی اچھا وہ دینی پڑے گی آدھی دو گے آدھی دو گے ہاں دو گے اور پھر اس میں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا مرد کو کہ مرد بننا دیکھتا تیرے لیے اللہ نے کیا تجھے مرتبہ دیا تھا اس مرتبے کو ذہن میں رکھ نہیں کہ یہ ایک قسم کی موٹیویشن ہے تو مہر جو ہے وہ عورت کی حیثیت کے مطابق اچھا ایک ضمنی سی بات آپ سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کیا ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہیز بھی دیں نہیں جہیز لازم تو نہیں ہے اپنی حیثیت کے مطابق توفہ ہے توفہ دے سکتا ہے توفہ ہے تعلیف قلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مٹی کے برطنوں کی شکل میں کوئی نے کوئی چیز دی تھی جس کو کہیں کہ میں کوٹ بھی کر دوں گا لکھ کے لائے ہمارے گا توفہ ہے اپنی بچی کو تو آپ ساری عمر دیتے ہیں ہاں اس طرح کہ جو آج کل ڈرامے شروع ہو گئے گاڑی لوں گا فرانہ لوں گا تو یہ نکاح کا ادارہ نہ بھی ہو تو یہ بلیک میلنگ ہے بلیک میلنگ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اچھا ڈاک سب ایک بات بتائیں مجھے کہ میاں بیوی کا ادارہ قائم ہو گیا بچے ہو گئے آپ نے کہا کہ ہمارے کم کم پاکستان کی بچیوں کو اپنا نکاح نامہ ضرور پڑھ لینا چاہیے اور انہیں والدین کی طرف سے یا نکاح خان کی طرف سے مہیا کیا جانا چاہیے کہ وہ پڑھ لیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے وہ ایک اور بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے سماجی مسئلہ ہے یہ بھی کہ میاں بیوی میں علیدگی ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ بیوی جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے خامن دے نہیں رہا اور نکاح نامے میں شرط بھی نہیں لکھی تو وہ بچاری بہت میں نے دیکھا بہت لوگ جو ہیں وہ والدین پریشان یہ وہ اس کیا خلا کے حوالے سے کوئی حکم بھی ہے کہ جب کوئی خلا مانگے تو اسے دے دیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا اطلاق کا حد مرد کو ہے اللہ نے دیا ہے مرد کو لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں ہی کہا ہے کہ آپ اس طرح نا رویہ اختیار کریں کہ آپ بچی کو تنگ کریں اب بکنے اول تو طلاق کا طریقہ ہی ہمارے ہاں ذرا فرق ہے سمجھتے نہیں ہیں روایات کو یا آیات کو فہم کی غلطی کیا لیں ہیں تو جو بھی کہہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ طلاق دینی کیسے ہے طلاق آپ نے اشتعال میں نہیں دینی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہوتی طلاق اشتعال میں ہے غصے میں تو ہوتی ہے اشتعال میں نہیں دینی طلاق آپ نے دینی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ میہ بی بی دونوں ایک ادارے کے دو پئیے ہیں وہ میہ بی بی بن گئے اب کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا جب مسئلہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے وہ اس کو نصیت کرے گا جیسے میں نے آیت بھی پڑھی پیچھے سیشن میں کہ وہ نصیت واز کرے گا نصیت کرے گا اس کو پیار سے سمجھائے گا بستر علاقہ کرے گا پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت اگر جانے لگے گی تو وہ اپنے دونوں بزرگوں کو بٹھائیں گے بات چیت کریں گے یعنی کہ طلاق ایسا نہیں ہے وہ جو موں سے کہہ دیتے ہیں موں ڈھا ہے اور دس 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 تین طلاق ایسا نہیں ہے یعنی کہ یہ تو قانون کی قرآنی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ تین طلاق اکٹھی دے دینا اشتعال میں طلاق دے دینا توہر میں خیال کیے بغیر طلاق دے دینا ایام میں طلاق دے دینا یہ تو جرم ہے یہ طلاق کا طریقہ کہا ہے دونوں والدین ان کے یا دونوں کے بڑے بزرگ بیٹھیں گے اور وہ پھر سلیکے سے منائیں گے اگر بالکل قیفیت نہیں بنتی تو پھر ایک طلاق دیں گے ایک مہینے تک وہ بچی اپنے خامند کے گھر میں رہے گی اس کا نان نفقہ ملے گا ٹھیک ہے جی اس ایک مہینے میں مرد کو اختیار ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے ٹھیک ہے جی رجوع کر لے کر سکتا ہے اور عورت کو بھی چاہیے کہ اگر سمجھ میں آگئی ہے تو معافقت کر لیں اور رجوع کر لیں اور اگر دیکھیں ایک طلاق ہو گئی تھی اور انہوں نے رجوع کر لیا تو آپ اطلاق و مردان میں سے دو حق میں سے ایک حق زندگی میں آپ نے استعمال کر لیا طلاق کا اب وہ واپس آگئے رہنے لگے پھر کہیں سال دو سال دس سال بعد دوبارہ پھڑا ہو گیا بعد اس حد تک چلی گئی یہی سارا پروسس دوبارہ ہوا اور پھر فیصل ہوا کہ نہیں طلاق دینی ہے طلاق دی دی پھر اللہ نے کہا کہ دو مرتبہ تمہیں حق ہے کہ طلاق دینے کے بعد واپس لے سکتے ہو اب دوسری طفع بھی دے لی دوسری طفع بھی مہینہ اپنے گھر میں رہے گی ممکن ہے کہ اللہ دونوں کے دلوں میں محبت دال دے اور دونوں دوبارہ رجوع کر لیں رجوع کر لیں گے تو یہ دوسرا حق بھی مرد نے استعمال کر لیا اب کیا ہوگا اب کہیں دوبارہ سالوں بعد یا جب بھی کبھی تیسری دینے کا آئے گا تو اللہ نے کہا کہ اب نہیں تمہیں واپس لینے کا اختیار دو ہی بار تھا وہ تمہیں اختیار کر چکے اب جب دو گئے تو طلاق ہو جائے گی واقع ہو جائے گی اور پھر تمہیں واپس رہنے کا رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن اگر پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد عورت چلی جاتی الہدہ ہو جاتی بیچ میں وقت گزر جاتا لیکن پھر بھی دوبارہ ملنے کا چانس پیدا ہوتا تو نکاح پڑھوا کے واپس آ سکتی تھی ٹھیک ہے جی اب چونکہ تھرڈ طلاق ہو گئی ہے اب یہ واپسی کا چانس ختم اب کیا ہوگا کہ آپ کسی اور مرد سے اسی طرح سے طریقے سے نکاح پڑھوائیں گے اور ایسے ہی پروسس سے لمبے پروسس سے جا کے اگر وہاں بھی کوئی پھڑا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ دوبارہ اس ختم کے بعد پہلے مرد سے رجوع کسی ایک لمبا پروسس ہے لمبا پروسس ہے وہ حلالہ جو ہم وہ جو حلالے کا تصور ہے حلالہ کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ یہ حرام چیز ہے حرام چیز ہے اور یہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ قرائے کا سانڈ ہے جو حلالہ کرتا ہے یہاں تک فرمایا آپ تو حلالہ ٹائپی کوئی کیا ہے انتہائی نا پسندی جا حرام جا ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضی مغل صاحب کی ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں